چناوی سیزن میں ایک سیاسی جملہ آیا رام گیا رام خوب سنائی دینے لگا ہے ساٹھ کے دشک میں ہریانہ کے ایک نردلیے ودایہ گیا لال کی وجہ سے اس جملے کا ایجاد ہوا دراصل گیا لال نے اس دوران پندرہ دن میں تین بار پارٹی بدلی تھی اور جب گھوم گھام کر سبھی دلوں میں وہ واپس کانگریس میں لوٹے تو کہا گیا کہ گیا رام اب آیا رام ہو گیا تب ہی سے آیا رام گیا رام کا جملہ دل بدلوں کے لیے استعمال ہونے لگا اب مدپدیش کے چناو میں کتنے آیا رام گیا رام اس بار میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں یہ تو آپ بھی جاننا چاہیں گے تو دیکھیں ہمارے وشیس سموادہ تارون تیواری کی یہ ریپورٹ آیا رام گیا رام ہر چناو میں ہوتے ہیں یعنی دل بدلوں نیتا جو نیتا ایک بار دل بدلتا ہے اسے آیا رام گیا رام کی سنگیہ نہیں دی جاتی جیسے اس چناو میں دیپک جوشی بھابرن سنشکھاوت کو آیا رام گیا رام کی کٹیگری میں نہیں رکھ سکتے ویسے ہی سندھیا سمرتھک نیتا جیسے تلسی رام سلاوٹ راجی بردن سندقتی گاؤں ہردیب سندنگ یہ بھی اس کٹیگری میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک بار ہی پالا بدلہ ہے آیا رام گیا رام جملہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ بار پارٹیاں بدلتے ہیں اس چناو میں بھی آیا رام گیا رام کے جملے کو ساکار کرتے نیتا چناوی میدان میں اترے ہیں کیونکہ انہوں امیدواروں میں کئی تو پانچ بار اور کئی چار بار دل بدل چکے ہیں انہیں کسی بھی چناو چینے سے پرہیز نہیں ہیں یہ فہرس کافی لمبی ہے اور کچھ خاص نام آپ کو ہم بتا رہے ہیں رسال سن رسال سن پردیش کی راجنیتی کے ایک ایسے نیتا ہیں جنہوں نے پانچ بار دل بدلہ ہے چار بار ویدھائک بھی رہ چکے ہیں اور چناو میں ٹکٹ پانے کے لیے دل بدلنے میں دیر نہیں لگا تھے رسال سن نے ہاتھی سے لے کر سائیکل تک کی سواری کی ہے رسال سن نے جن سنگ سے سیاست کی شروعات کی تھی پھر بی جے پی جوائن کی بی جے پی سے جنتا دل میں آئے اور اس کے بعد سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے اس کے بعد بھارتیہ جنشکتی پارٹی جوائن کی اس کے بعد ایک بار پھر بی جے پی میں آ گئے اور اب لہار سے بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناو لڑ رہے ہیں پھول سن برائیہ پھول سن برائیہ نے بھی دل بدل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پہلے بسپا سے چناؤ لڑے اور بیدھایک بنے بسپا کے بعد سمتا سماج پارٹی میں آ گئے اس کے کچھ دن بعد بی جے پی کی بھی سنگت میں رہے اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی بہو جن سنگھرش دل بنا لے اور پھر کانگریس میں شامل ہو گئے اور اس بار بھانڈیر سے کانگریس کے امید وار ایدل سن کنسانہ کانسانہ پھر کانگریس میں شامل ہو گئے اور دوہزار اٹھارے کا چناؤ بھی جیتا کملات سرکار میں منتری نہیں بنے تو ناراض ہو کر بی جے پی جا پہنچے اور اب بی جے پی کے ٹکٹ پر سماؤلی سیٹ سے امید وار عجب سنگھ کشواہ عجب سنگھ کشواہ بھی دل بدلنے میں ماہر کھلاری ہیں بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنے سے شروعات کی اس کے بعد بی جے پی میں شامل ہو گئے اور پھر دوہزار اٹھارے کا چناؤ ہار گئے بی جے پی کے بعد کانگریس میں شامل ہو گئے اور دوہزار بیس کا اپ چناؤ سماؤلی سے جیت لیا اس بار ان کا ٹکٹ کانگریس نے کٹا تو دوبارہ ہاتھی کی سواری کرنے جا رہے کانگریس نے ان کے ویروت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ ٹکٹ دے دیا نارائن ترپاٹھی نارائن ترپاٹھی کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے ترپاٹھی نے اپنی سیاست کی یاترہ دلیہ چناؤ لڑے اور جیتے بھی جیت کے بعد پھر کانگریس میں شامل ہو گئے لیکن دوہزار پندرہ میں بی جے پی میں آ گئے اپ چناؤ بی جے پی سے لڑے اور ایک بار پھر جیت کر ویدائک بن گئے دوہزار اٹھارہ میں بی جے پی نے ٹکٹ دیا اور مہیر سے ویدائک چنے گئے پھر پارٹھی نے دوہزار تیس کا ٹکٹ کٹا تو اپنی پارٹھی وندھے وکاس پارٹھی سے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا مُننہ لال گویل مُننہ لال گویل نے ہاتھی کی سواری سے سیاست کی شروعات کی پھر سپا بھی جوائن کر لی چناؤی راج نیتی میں کامیابی نہیں ملی تو کانگریس میں آ گئے دوہزار اٹھارہ کے ویدان سبھا چناؤ میں انہیں کامیابی ملی اور وہ ویدائک بن گئے دو سال ہی ویدائک رہے اور زندیا کے ساتھ ہوئے دل بدل میں بی جے پی میں شامل لیکن جس سیٹ پر ویدائک تھے اس سیٹ پر اپچناؤ ہار کی اس بار بی جے پی نے ان کا ٹکٹ کار دیا اور اب گویل کسی اور پارٹی سے تال ٹھونکنے کی تیاری میں راجیش شکلا بی جاور کے ویدائک راجیش شکلا نے سائیکل کی سواری سے بی جان سبھا تک کا راستہ اختیار کیا لیکن اس سے پہلے وہ کانگریس کی نیتا تھی دوہزار اٹھارہ میں کانگریس نے ٹکٹ نہیں دیا تو ناراض ہو کر سائیکل کی سواری کر دی ویدائک بنے تو بی جے پی کے ساتھ ہو لیے اور اب بی جے پی کے ٹکٹ پر بی جاور سے کینڈیڈیٹ پردیپ جایس وال پردیپ جایس وال کبھی کانگریس کے نیتا تھے پچھلی بار کانگریس نے واراس یونی سے ان کی جگہ سی ایم کے سالے سنجے مسانی کو ٹکٹ دے دیا جایس وال نردلیہ کھڑے ہو گئے اور چناؤں بھی جیت گئے کانگریس سرکار میں منتری رہے اور جب بی جے پی کی سرکار آئی تو اس میں خنیج نگم کے ادھیکش بنا دیے گئے آخر کار بی جے پی میں شامل ہو گئے اور واراس یونی سے امیدوار بنا دیے گئے رویندر سی تومر رویندر سی تومر نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑا تھا اس کے بعد بی جے پی میں آ گئے دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤں لڑا مگر ہار گئے دوہزار بیس میں جب ان کی دیمنی سیٹ پر اپ چناؤں ہوا تو اس میں وہ جیت گئے اب کانگریس کے ہی ٹکٹ پر دیمنی سے چناؤں لڑ رہے ابھائی مشرا ابھائی مشرا کی کہانی کچھ الگ ترہ کی ہے انہوں نے دل دو ہی بدلے لیکن بار بار بدلے بی جے پی سے ویدھائک بنے پھر ان کی پتنی نیلم مشرا ویدھائک بنی اس کے بعد انہوں نے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھام دیا دوہزار اٹھارے میں راجیندر شکلہ سے چناؤں ہار گئے کچھ دنوں پہلے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جوائن کر لی زیادہ دن بی جے پی میں نہیں رہے اور واپس کانگریس میں آ گئے اور اب سمریہ ویدھان سبھا سیٹ سے کانگریس کے پرتیاشی ہے تو یہ ہے مدبدیش کے دوہزار تئیس کے چناؤں کے آیا رام گیا رام کیونکہ انہوں نے کئی بار دل بدلہ ہے اور انہیں دل بدلنے سے بھی پرہیز نہیں ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے تین سے چار بار دل بدل کیا ہے اور کیونکہ ایک ادیش ہے چناؤں لڑنا چاہے کسی کے بھی ٹکٹ پر ہو